بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری جام تماشی ویورز آج کا ہمارا قصہ ہے نوری جام تماشی کے متعلق لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی یہ وڈیو شروع کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے چینل کو سبسکرائب کریں میری آپ سے گزارش ہے آپ وڈیوز تو دیکھتے ہیں ویورز بھی دیتے ہیں کائمرز بھی دیتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بڑائے مہربانے سبسکرائب کریں تاکہ میرا خونسلہ بڑھے اور میں آپ کے لئے ایسی وڈیوز بناناتا رہوں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی وڈیو کی طرف دنیا کی ہر قوم میں کچھ کہانیاں اور داستانیں سچائی محبت اور اخلاق کے پیغام کی وجہ سے عمر ہو جاتی ہیں شاعر اور عدب ان داستانوں کو نصر یا نظم میں بیان کرتے ہیں جنہیں ہر عمر کے لوگ بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں صبح سندھ کی ایسی داستانوں کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے نہایت امدگی سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے ان داستانوں میں عمر مارے سسی پنوں اور نوری جام تماشی وغیرہ شامل ہیں اس ویڈیو میں آپ کو نوری جام تماشی کی لوگ داستان سناتے ہیں سندھ میں سمو خاندان کے دور حکومت میں جام تماشی نام کا ایک مشہور حاکم گزرا ہے اس کے دور حکومت میں زلہ تھٹے کی مشہور جھیل کینجر کے کنارے گریب مچھرے آباد تھے یہ اپنے گزر بسر کے لئے جھیل پر مچھلی کا شکار کرتے تھے مچھروں کے اس خاندان میں ایک نہایت خوب خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام نوری رکھا گیا ایک دن جام تماشی جھیل کے سیر کے لئے آیا جام کی آمد کی خبر سنتے ہی خوشی کے مارے مچھروں کی بستی کے تمام مرد عورتیں بچے بوڑھے اپنے حاکم کو ایک نظر دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے جام تماشی سب لوگوں سے خوشی خوشی ملا اچانک اس کی نگاہ نوری پرپری جو پرانے کپرے پہنے اپنی جھوپری کے باہر کھری جام تماشی کو دیکھ رہی تھی یہ ایک گریب مچھرے کے گھر میں اتنی باہیا لڑکی دیکھ کر وہ حیرد میں دوب گیا اس نے دل ہی دل میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے محل پہنچ کر نوری کے والدین کے پاس نوری سے شادی کا پیغام بھی ہوایا اس کے والدین نے اس پیغام کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے بخوشی قبول کر لیا اس طرح نوری اس حاکم کی رانی بن گئی جام تماشی کی اور بھی بیویاں تھیں ایک دن اس نے اپنی تمام رانیوں سے کہا کہ فلا دن وہ سب امدہ لباس زیب دن کر کے آئیں مجھے اس وقت جس بیوی کا بناو سنگار سب سے اچھا لگے گا اسے اپنی مہرانی بنا لوں گا اور اپنے ساتھ جھیل کی سیر کروں گا پھر کیا تھا ہر رانی مہرانی بننے کے خواب دیکھنے لگی جب مقرآہ دن آیا تو اس کی تمام رانیاں امدہ سے امدہ لباس زیب تن کر کے آئیں لیکن نوری اپنے پرانے کپرے پہنے رجاتی شرماتی آکھری ہوئی یہ وہی لباس تھا جو جام سے پہلی ملاقات کے دن پہنے ہوئے تھی جام تماشی آیا اور تمام رانیوں کا جائزہ لیا اس نے دیکھا کہ ہر رانی مہرانی بننے کی خواہش میں ایک سے بڑھ کر ایک زرک برک لباس پہنے سونے چاندی کے زیورات کی چمک دمک سے جھل ملاتی کھری ہے مگر نوری بناو سنگار کر کے آنے کے بجائے اپنے وہی پرانے کپرے پہنے کھری ہے اس نے تاجو سے پوچھا تم نے زر بفت کا لباس اور سونے چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنے نوری نے نہایت عدب سے عرض کی میں ایک گریب مچھرے کی بیٹی ہوں اور آپ کی باقی بیگمات سمو خاندان کی عزتدار شہزادیاں ہیں میں بھلا ان سے کیا مقابلہ کروں گی مجھے اپنا یہی لباس عزیز ہے اس لیے اسی کو پہن لیا ہے جان نوری کا یہ جواب سنتے ہی اش اش کر اٹھا اس بات نے اس کے دل میں نوری کی عزت اور بھی بڑھا دی اسے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب اس نے نوری کو اسی لباس میں دیکھ کر اپنی رانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا جان تماشی نے نوری کی اس ادا کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے مہرانی بنانے کا اعلان کر دیا اس واقعے کے بعد نوری کے لیے دل میں پہلے سے زیادہ محبت ہو گئی وہ جب بھی جھیل کی سیر کو جاتا نوری کو ضرور ساتھ لے جاتا